سوال یہ نہیں ہے جو سوزانشو جی نے بتایا بہت سے لوگوں کو یہ بات پتا ہے ہندوستان میں سب سے پہلے اگر ٹرم کی دخل اندازی کا کسی نے ویروت کیا اپنے دیش میں کی ہمارے معاملات میں دخل نہیں دیں گے وہ صرف و صرف ایک ہے ایم آئی ایم اور اساس صاحب لوگ سب ہمیں انہی نے بولا جب ٹرم نے کہا کہ مودی جی نے ہم سے بات کی کی میرا مسئلہ حل کیجئے تو اکیلے سانسد ہیں جنہوں نے لوگ سباہ میں کہہ دیا کہ ہمیں ٹرم کی بات کا یقین نہیں ہے پردھان منطری جی اس کو بتائیں کی جھوٹ بولتا ہے یہ اساس صاحب نے بہت صاف طور پر یہ بات کہی دیکھئے بہت شروع سے پاکستان اور باقی لوگ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے کشمیر کا یہ انتر راشتی اسٹر پر اُڑ جائے اور امریکہ اور یونیٹڈ ڈیشن دخل اندازی کرے لیکن کبھی دیش کے خلاف کسی نے یہ نہیں چاہا کی کشمیر کا معاملہ یونیٹڈ ڈیشن میں جائے آپ کی جو پولٹیکل فیلیور ہے جو انٹرنیشنل پولیسیز ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج جو عمران خان چاہتے تھے وہ ہندوستان کی غلطی کی وجہ سے سچ ہوتا دکھائی پاہوڑا ہے نہیں ہم دیش کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں ہم دیش کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ بودی جی دیش کے ساتھ کھڑے ہیں کی نہیں کھڑے ہیں تو مودی جی جی دیش کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں ہم سے سوال مت پوچھئے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں صاف جواب دیجئے ٹرم کو نہیں سنیے نہیں میری بات سنیے نہیں بتائیے نا صاف جواب دیجئے کیسے جواب کر بولیے کہ ٹرم صاحب ٹرم صاحب دخل اندازی بند کیجئے ہندوستان کے اندرونی معاملات میں آپ کے دخل اندازی نہیں چلے گی